تیرے نین تیرے نین تیرے نین تیرے نین پسند پر ایک افسوس تھی گالے سائیں او تے کو غیر پسند آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایسی نیوز اینکر سے جو نیوز سٹوڈیو میں گانا گا کر رات و رات مشہور ہو گئی گانا چار سال پہلے گایا گیا مشہور چند دن پہلے ہوئی کیسے آئیے اینکر سمیرہ مرزا سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں عدیبہ عارف اور کیو بھی فور کے ساتھ آج میں آپ کا جس شکسیت سے انٹریو کرانے جا رہی ہوں بہت ہی آج کل وائرل ہوئی ہے اپنے سونگ کی وجہ سے پہلے وہ نیوز کاسٹر تھی اور اب بھی ہیں لیکن جو ان کی وجہ مقبولیت ہے وہ ہے ان کا گانا تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وائلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میکن آپ کیسے ہیں میں ٹھیک جیسے آپ کا سونگ وائرل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئے انٹریو آپ کا کرنے اور ایک ہی قسم کا مجھے سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ نے سونگ آیا سونگ آیا ٹھیک ہے آپ فیڈ اپ ہو چکے ہوں گی سونگ پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا آپ کی جو بیگراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ویورز کو وہی پتا چلے گی شکریہ آپ کا میرا تعلق جہو وہ ساوتھ پنجاب سے ہے اور میرا شہر اویہاڈی میں نے ماسٹرز کیا ماس کمیونکیشن میں زکریہ انوورسٹی سے پھر میں نے ایم بی اے کیا ہمار سورسز میں پھر شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے پھر لاہور آئے پھر جوب سٹارٹ کی پہلے سٹارٹ کیا چینل سے نیوز اینکرنگ سے سٹارٹ کیا پھر ساتھ ہی ساتھ پرگرامنگ بھی شروع ہو گئی ہمیں تھوڑا سا وہی بھلا سونگ میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ویوز کو بھی تنا دیں ہمیں خوبے پر وادل دار سجن تیرے ناز پسند تیری چال پسند تیرے ہونٹ پسند رخ سار پسند تیرے موندی ہک ہک گال پسند تیرے نین تیرے نین تیرے نین تیرے نین تیرے نین تیرے نین پسند سونی سورت حسن جمال پسند پر ایک افسوس دی گالے سائیں اوٹے کو غیر پسند سڑے ویر پسند نیوی آندا ہک اکبال پسند بازار ویکان دی لوئی تیرے باج نہ در دی کوئی ویک پھل موتی دمار کے جگہ سونیے بیوٹیفول تو آپ نے اس کو پرسیو کرنے کے پاس میں سوچا کہ آپ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گی یا جلت یہی اس سے پہلے میں نے کیونکہ فائنل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے میں نے کسی چینل پر ڈسکلوز بھی نہیں کیا تو ایک مووی کے لیے میرا گانا ریکارڈ ہو چکا ہے تو آپ نے آفر آئی تھی آویل بھی کیا میں نے اور تھنکیو کرنا چاہتی ہوں میں جو ہمارے میوزک پڈیوسر ہیں ان کا بھی جو فرم ڈریکٹر ہیں ان کا بھی کہ انہوں نے بلایا اور ان کو لگا کے میں گا سکتی کیا تھا لگا مطلب وائرل ہو کی آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسے وہ وائرل ہو جائے گا ایک دم ہی ایک پوش ملے گا آپ کو لائف میں دیکھیں آپ بھی ہوست ہیں آپ کو اتنا ہوگا کہ مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں مجھے بھی یہی تھا کہ ہاں مجھے لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تو اٹلیسٹ ریلیٹیوز جانتے ہیں فرنس کو پتا ہے کلاس فلوز کو ہلکہ احباب کو فیملی میں سب کو پتا ہے اور اتنا تھا اگر میں گھر میں بیٹی ہوتی بلکل ہی کوئی کام نہ کر رہی ہوتی ہاؤس وائیب ہوتی تو پھر میں وائلل ہو جاتی تو پھر ایکسائیٹمنٹ کے لیول کچھ اور ہونا تھا اب بھی ایکسائیٹیڈ تو ہوں اچھا یہ اس طرح کی سون کے علاوہ بھی آپ کا بولیوڈ کی طرف بھی روجہان ہے یا کلاس لکھ یا اس طرح کا کچھ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ہمیں سنا بھی دیجئے جب سانسیں بھروں میں بند آنکھیں کروں میں نظر تو یار آیا دل کو کرا رایا تجھ پہ پیار آیا پہلی پہلی بار آیا آپ کی سنگنگ کو آپ کے حضبن نے اور یہاں آپ کی سترال میں کتنا آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ابھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو میری مادر ان لوو آئیم ہی تھی کیونکہ وہ بھی ویہاڑی میں رہتے ہیں تو وہ دو دین رہ کے گئی ہیں میرے پاس بھی تو ابھی کل کی بات ہے میں شام کو گنگنا رہی تھی آپ کو پتہ ہے مراسیانہ جو آپ کی خوشوسیات ہوتی وہ رہ نہیں سکتے آپ کبھی کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں تو زین میں آیا تو میں نے گانا گایا تو میری ساس مجھے کہتی ادھر 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 باہر رہ کے سناو مطبع وہ پسند کرتے ہیں پچھلے دینوں میں ادھر گئی تھی گھر میں تو میں نے ان کو اپنی دکھائے ایک تو گانے تو وہ زائر بزورگ ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم اللہ والی سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو یہ بڑے اچھی شائری ہے اور تم گاتی ہے اسی وقت دل کرتا بندہ سنتا ہی رہے اور اما در اچھا ہے وہ مجھے شائری سے ہے اس لئے کیا رہے ہیں جب ہونے دیوں میں نے بھی اسی بے آپ کی فین ہے ہاں آپ کی فین ہے ہاں کہہ سکتے ہیں فین ہے کیونکہ جیسے آپ youtube channel بنایا تو بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ گانا سونا ہے یہ گانا سونا ہے تو هزبین بھی کہتے ہیں وہ گانا سنانے وہ گانا سونا ہے تو ان کو بھی سنانا پڑتا ہے برمائشی پروگرام آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اینکر نہ ہوتیں تو آپ کی گانے کو اس قدر پوش مل سکتا تھا نہیں زاہر ہے کیونکہ وہ اینکر کے بلٹ فارم سے ہی وائرل ہوا ایک تو اس کی دو ریزنز تھی اس گانے کے وائرل ہونے کی ایک ریزن تو یہ تھی کہ وہ سرائی کی سونگ تھا سرائی کی لینگویج ہے اور مجھے اب پتہ چلا جب روک کلاسٹر صاحب سے میری ہم اسلام بات گئے تو میری بڑی اٹشن سے دیٹیل دسکشن ہوئی وہ بھی سرائی کی ہیں سرائی کی بیلٹس ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آٹھ ساڑھے آٹھ کروڑ سرائی کی ہیں پوری دنیا میں جن لوگ بچوں نے اب جو میز کمینکیشن کر رہے ہیں اور میڈیا جیسے ڈوپتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو اس کے بار میں آپ کیا کہیں دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ڈوپتی نہیں ہوتی میرا یہی یقین ہے کہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں چیزیں نا ہمیشہ چیزیں اپ گریڈیشن کی طرف جب چلتی ہیں تو جو جس چیز کو آپ جو سیٹ اپ پہلی چل رہا ہے اگر آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو اپویسلی وہ ختم ہو جائے گا تو اگر ہم یہ کہیں کہ چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا ڈوپتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے یہ بات تو اس پہ میرا بلیف نہیں ہے کیونکہ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ٹیلیویجن کی اوپر بیٹھ کے جو چیز ہم کرتے تھے وہی کام اب سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو اس سوشل میڈیا کو اس سے بھی زیادہ ویورشپ مل رہی کیونکہ ایکسس ہو گئی ہے سب کی کسی کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں تو اس لیے جو نئے بچے آ رہے ہیں تو میرا ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو تو پلیٹ فارم نہیں ملا تھا پریکٹس کرنے کے لیے یا ہم لوگ تو تھے تھیرٹیکل میں ہی رہے پریکٹیکل کرنی سکے سورسز نہیں تھے کیونکہ ہمیں چینل میں ظاہر اس وقت چینل تھے تو سی ہی لیکن ہمارے پاس اتنا اپرچونٹیز نہیں تھیں کسی کی سفارش ہو تو آپ چینل میں جاتے ہیں لیکن اب آپ کے اپنے ہاتھ میں گیجٹ ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے اپنا چینل بنائے خود سے آپ بنا سکتے ہیں سو ایزی اور جو بھی آپ کی سپیشیالٹی ہے آپ کا جو ہنر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سمجھ بھی آتا ہے تو جس طرح سے یہ ٹیلنٹلیس لوگ آگے آرہی ہیں اس کے بارے آپ کیا کریں ان لوگوں کے بارے میں ہمیں پریشانی ہونا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری جو سکرین ہے وہ بڑی ظالم ہے وہ ایک منٹ سے پہلے آپ کو فیلٹر کر دیتے ہیں جو پاری ہو رہی گرل ہے اس کی ٹھیک ہے وہ جس چیز سے وائرل ہوئی تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالیٹی تنگ نہیں تھی لیکن اس کے بعد آپ نے ان کو دیکھا ہوگا وہ بہت اچھا بولتی ہیں ان کا بہت اچھا ایکسنٹ ہے اور وہ بہت اچھا گاہ لیتی ہیں وہ آج کل موڈلنگ بھی کر رہی ہیں کمرشلز بھی کر رہی ہیں ایون کہ ایک ڈراما میں بھی آ رہی ہیں میں نے دیکھا ہے ابھی تو اگر وہ ان میں کوئی ٹیلنٹ نہ ہوتا تو وہ آپ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہمارے لیے گانے گاہے ہماری ویورس کو اور بھی اپنی بارے میں باتیں بتائیں جو نہیں جانتے تھے لوگ کافی اور جو good news آپ نے دیا ہے کہ آپ سانگ بھی کور کر رہی ہیں اور کمنگ آپ کافی چیلے آ رہی ہیں تو ہم کافی excited ہیں اور آپ کو ہم best of luck کہتے ہیں تینکیو سو مچ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے گھر آئے اور انٹروی کیا سوری سنڈے کو یہ آپ کو ٹائم ملا کیونکہ سنڈے کو میں فری ہوتی ہوں تو اس لیے آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ